ہوگی اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم نواز شریف کوئٹا پہنچ چکے ہیں وزیراعظم کوئٹا میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ازلاس کی صدارت کریں گے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کی زیرہ صدارت ازلاس ہوا اور آرمی چیف جنرل راہیل شریف پہلے سے ہی کوئٹا میں موجود ہیں اور اب پہنچے ہیں وزیراعظم نواز شریف کوئٹا میں اور وزیراعظم نواز شریف کوئٹہ میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ازلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل راہیل شریف پہلے سے ہی کوئٹہ میں موجود ہیں اور اب وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی اس بڑے ثانے کے بعد اس بڑے واقعے کے بعد کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور وزیراعظم کوئٹہ میں سیکیورٹی کے حوالے سے ازلاس کی صدارت بھی کریں گے آرمی چیف جنرل راہیل شریف پہلے ہی کوئٹہ میں موجود ہیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم نواز شریف کوئٹا پہنچ چکے ہیں وزیراعظم کوئٹا میں سیکیورٹک حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل راہی شریف پہلے سے ہی کوئٹا میں موجود ہیں انہوں نے بھی اہم اجلاس طلب کیا ہے جس میں انہوں نے اس اجلاس کا اظہار کیا اور ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان نیا محمد نواز شریف بھی کوئٹا پہنچ چکے ہیں وزیراعظم کوئٹا میں سیکیورٹک حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل راہی شریف پہلے سے ہی کوئٹا میں موجود ہیں وہ کوئٹا پہنچے وہ سیول اسپیتال پہنچے وہاں پر زخمیوں کی آیادت کی اور ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان نیا نواز شریف بھی کوئٹا پہنچ چکے ہیں زین علی انکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں زین علی وزیراعظم نواز شریف اس وقت کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اس سے قبل آرمی چیف بھی وہیں پر موجود ہیں اس وقت کیا تازہ ترین صورتحار ہے اور جو اجلاس طرف کیا گیا ہے کب تک یہ اجلاس ہوگا جی بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وزیراعظم محمد نواز شریف کوئٹہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ آج سب کوئٹہ میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اسے پہلے آرمی چیف جنرل حیل شریف کوئٹہ پہنچے تھے انہوں نے کور ہیڈ کورٹر کا دورہ کیا وہاں پہ ایک آلہ ستائی جناس کی تدارت کے اس کے بعد آرمی چیف جنرل حیل شریف سیول ہسپتال آئے اور اس کے بعد ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ گئے اور وہاں پر جیس جیسے بلوچستان سے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا چونکہ آج کوئٹہ میں جو ہے وہ لائر کمیونٹی کو بڑی تعداد میں نشانہ بنائیں گے تو وزیر آدم نواز شریف پہنچیں اور بتایا یہی جا رہا ہے وزیر آدم ہاؤس کی جانب سے کہ اب سے کچھ جیسے بعد وزیر آدم نواز شریف سیول ہسپتال جائیں گے اور زخمیوں کی آیادت کریں گے اور سی ایم ایچ میں جتنے زخمی موجود ہیں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ کرٹیکل جو انجریز ہیں وہ پرسنیٹیز وہ وہاں پر سی ایم ایچ میں موجود ہیں وہاں پر وزیر آدم نواز شریف جینگل اس کے بعد ایک آلہ صدقہ اجلاس تلت کیا گیا اور ابھی تک تو یہی بتایا جا رہا ہے ملیٹری حکام کی جانب سے بھی اور جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ان کی جانب سے کہ سیول ملیٹری جو آلہ قیادت ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہو گیا اور اب چونکہ وزیر آدم پہنچی ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ آلہ صدقہ کا اجلاس شروع ہو گا اس سے پہلے جو آرمی چیف جنرل رہیل شریف کی زیر صدارت اجلاس ہو جس میں آرمی چیف نے یہ حکم دیا ہے کہ اب بلوچستان میں بھی کامبنگ آپریشن کیا جائے تو اس پر بھی جو ہے وہ وزیر آدم سے آرمی چیف کا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوگا ممکن ہے کہ جو کوئی بلوچستان کی اوورال سیچویشن ہے امن و امان کی صورت حال اس پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ جیر بعد جو ہے وہ وزیر آدم اس اجلاس میں پہنچیں گے اور اجلاس بقاعدہ شروع ہو کر لیکن اس سے پہلے جو وزیر آدم ہاؤس کی جانب سے زیر میں جو اجلاس وزیر آدم نواز شریف کی جانب سے طرب کیا گیا ہے جس کی وہ صدارت کریں گے اس میں کیا اہم فیصلے متوقع ہیں کیونکہ اس سے قبل آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے انہوں نے کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا حکم دیا ہے جی بلکل چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے جس سے جنرل راہیل شریف کی اس میں آرمی چیف کا یہی کہنا تھا کہ آج کا حملہ جو ہے یہ اقتصادی رہتاری کو بسیکلی ٹارگٹ کیا گیا اور بلوچسان میں کومبنگ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے اب پاک فوج ایف سی کے جوان تو اس پر جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم نواز شریف کو اور بالخصوص جو آج کا ایک احسوسناک ثانیہ پیش آیا جس میں تقریباً 63 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو اس کے مطلق بھی وزیراعظم کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی ملٹری وقام کی جانے سے کہ آج کے واقعات میں جو تحقیقاتی داروں نے اب تک کی تفتیش کی ہے اس کے مطلق وزیراعظم کو آزا کیا جائے گا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ کئی اہم فیصلے بلو سیستان کے متعلق ہونے جا رہے ہیں چونکہ جو اشارہ جنرل رحیل شریف نے دیا ہے اب سے کوئی دیر پہلے ہونے والے اجداس میں کہ دہشت جرد اب بلو سیستان میں کاروائیاں کر سکتے ہیں چونکہ آرمی چیز کا کہنا تھا کہ خیبر پخصومتہ میں دہشت گردوں کو شکست ہوئی ہے تو اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے بڑے واقعہ بلو سیستان میں ہو سکتے ہیں تو آج جو ملٹری اور سیول حکومت سرجور کے بیٹری کوئیٹا میں تو یہی توقع کی جاری ہے کہ کئی بڑے اور اہم فیصلے ہوں گے جو دہشت گردوں کی کمر توڑنے میں بڑے اہم ثابت ہوں گے زین یہ بھی بتائے گا وزیراعظم ابھی تو پہنچے ہیں کوئیٹا میں کیا وہ اسپتال میں بھی جائیں گے زخمیوں کی آیادت کریں گے جی بالکل وزیراعظم سیول حسپتال جائیں گے جہاں بر آج یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم ایک عالی صدح اجلاعات کی تدارت کریں گے جس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ تمام ملٹریو کام اور عالی جو بلو سیستان حکومت کے عالی عددار ہیں وہ بھی شاہد